دیوار چین کے بارے میں وہ پانچ مفروزیں جو بالکل غلط ہیں دیوار چین کا دیم چین میں تعمیر جانے والے ان دیواروں اور کلو میں سے ایک ہے جیسے تقریبہ پانچ سو سال قبل تعمیر کیا گیا تھا اس کے لمبائی کے اندازہ تقریبہ چوبی سو کلومیٹر سے آٹھ ہزار کلومیٹر کے درمیہ لگا جاتی ہے مگر سن دوزار بارہ میں چین کے وزار برائے ثقافتی ورسہ نے ایک تحقیق میں انشاف کیا دیوار چین کے کلو لمبائی تقریبہ 21,000 کلومیٹر ہے یہ دیوار دنیا بھر میں اتنی مقبول ہے کہ ہر کوئی اس کے مطلق جانتا ہے مگر اس کے بارے میں بہت سے مغروض ہیں اور غلط معلومات میں بوجود ہیں زیل میں ہم دی گئے تیگریٹ والاپ چینہ کے منصوب چانوے کے مدد سے اس چھاندار فاند تعمیر کے مطلق پانچ مفروزوں مطلق پانچ باتیں بتائیں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایک تو یہ ہے چاند سے دیکھی جا سکتی ہے یہ مالف چینہ کو جب دیوار چینہ کا ہے اس کو آمریکہ خاک نویس رابر رپلے نے سب سے پہلے اس میں محفوظ ایک عوام کیا تھا کہ دیوار چین کیاند سے بھی نظر آتی ہے اپنی ایک فلم بلو اٹ اور ناٹو میں انہوں نے دیوار چین کو انسان کا سب سے تاکتر کام کرا دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اسے چاند سے بھی انسانی آکھ کے مدد سے دیکھا جا سکتا ہے یقینہ یہ ناوہ ٹھوس شہواد پر مبنی نہیں تھا کیونکہ یہ کسی بھی انسان کی چاند پر جانے سے تیس برس قبل کیا گیا تھا یہاں تک کہ تاریخ و ثقافت پر نامور چین نے مائر اور سائنس انڈ سوشلائزیشن ان چائنہ کے منصوب جوزف نیدیم نے کہا کہ دیوار چین انسان کے بواہد تعمیر ہے جس مریک کے مائریں فلکات بھی ترفیاد کر سکتے ہیں البتاہ ان کے اس دعوے کو خلاب آزم نے مسترد کر دیا تھا اور پھر بھی چاند سے دیوار چین نظر آنے والے بات کو ایک حقیقت ہی مانا گیا بگر سن 2003 میں چین کے پہلی کھلائے پرواز کے دوران کھلاب آز یاؤنگ لیوائی نے اس مریک روزے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کھلائے سے زمین پر کچھ دکھائی نہیں دیا دوسرا یہ کہ یہ ایک ہی دیوار ہے ایک مقفوضہ یہ کہ یہ ایک ہی طویل دیوار ہے جو کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کے بہت سے ایسے ہیں اور ان میں سے بہت کم ہو شاندار تحقلیق سے مشابت رکھتے ہیں جس کا سیاہ دو اورے کرتے ہیں دورے کرتے ہیں اس کے وہ ایسے جن کے اچھے ترکیے سے دیکھ باپ کیے گئے ہیں انہیں سو سے جا ملتے ہیں جو جنگلوں اور بیاربانوں سے گزرتا ہے اور جہاں بیادر جانے چلنے والوں کو جانے کے معاملات ہیں یہاں جھاڑیاں بھی ہیں اور کھنڑرات بھی ہیں اور یہ ایسا ابھی زکھائر سے جا ملتے ہیں انہیں بنی ہوئی اور یہ ایسا ایک جنسرے سے ملتے ہیں دیوار جن کا جو ایسا آپ جن کے اردگرد دیکھتے ہیں وہاں سارے قدیمہ کے نشانیاں ہیں جن میں سے کچھ اسی دیوار کے بھلکل نیچے بھی موجود ہیں اور یہ ملکس میں سے دیگر مٹی سے بنے دیوار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو مگر بھی چین کے طرف سے منتازے اور بکھرے ہوئے جنسوں میں بنے ہیں جس رہے یہ منگلوں کو چین سے دور رکھنے کے لیے تعمیر کیے گئی دیوار چین کے تعمیر کا سب سے پہلے چین کے اس بادشاہ نے دیا تھا جن کے وفات تقریبا دو سو دس قبل سے مسیح میں ہوئی تھی جانے منگلوں کے منظر ہم پر آنے سے قبل کیونکہ منگلوں کا تقریبا آٹھ سو ایسی کے قریب آئے تھے پھر چین کو خطرہ زیو سے ہو گیا جو ممکنے طور پر ہنو کے آبا اجادت تھے منگلوں کے ساتھ جنگ فورٹین صدی کے آخرت میں شروع ہی تھی جب بادشاہ مہنگ نے انگلوں کو چین سے نکال دیا تھا چھو تھا یہ کہ دیوار چین میں ملدوروں کے لاشیں دفنے دیوار چین کے مطلب کوئی ایسی افعائیں گردش کرتے ہیں کہ دیوار چین میں اسے تعمیر کرنے والے ملدوروں کے لاشیں دفنے ان کاندھیوں نے گالبان ہاں بادشاہ کے دور کے ایک ام اور اپسیما کے آنے سے جنم لیا ہے جنہوں نے اپنے شنشاہ کو اپنے پیشوٹو سلطنت کن کے دوائنگ کرنے پر تنکیت کا نشنا بنا ہے تاہم اس دیوار سے کبھی کوئی انسان ڈھانچے یادیا برامن نہیں ہوئے اور نہیں اس کے کوئی شوائد ملے اور نہیں ان افعاؤں کا سار قدیمہ یا پڑھانے لیا درستوں میں کوئی ذکر ملتا ہے مارک پولو نے اسے دیکھا یہ سچ ہے کہ مارک پولو نے کبھی دیوار چین کا ذکر نہیں کیا اور دیوار چین کا تک ذرا صرف ایک دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ وہ کبھی چین نہیں گیا اس وقت تیرین صدی 18 صدی کے آخر میں تمام چین پر منگولوں کے حکومت تھی اس لیے دیوار کار ہو چکی ہوئی کیونکہ ہملاواروں نے 45 سال پیجے چنگیز کھان کے دور میں شمالی چین کو تباہ کر دیا تھا منگول جنہوں نے چنگ کے دوران دیوار چین کو نظر انداز کیا تھا انہیں امن کے دور میں اس کا ذکر کرنے کے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی مارک پولو نے یقینہ اسے بچیل سے شاکنٹ ہوگی کبھلائی کھان امن جانے کے دوران مرتبہ عبور کیا ہوگا لیکن ان کے پاس اس کے جانب توجہ مرک پولو کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی یہ تھا تیوارے چین کا دیکھر جو ہم نے کیا